بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم مخوصو آج ہم بات کریں گے سندھ کے حوالے سے جیگرافی آف سندھ ان کے بارے میں ہمارے پاس ہیں یہ ون پیپر ایم سی کیوز کے کچھ سوال مہنجو دڑو مہنجو دڑو was listed in the UNESCO World Heritage Site in 1980 یہ سال پوچھتے ہیں ٹیسٹوں میں ایکزیمز کے اندر کہ مہنجو دڑو کو کب شامل کیا گیا تھا UNESCO کے World Heritage Sites کے اندر 1980 میں اور جو مکلی قبرستان ہے مکلی گریویارڈ 1981 میں مکلی تھٹا میں ہے تاریخی قبرستان ہے اور مہنجو دڑو ہے نیئر لارکانہ یاد کیجئے گا جو UNESCO ہے United Nations Education and Scientific Cultural Organization دنیا میں جو تاریخی مکانات ہیں جس طرح جو ہے پیرامیڈز ہیں مصر کے اندر جو ایجپٹ کے اندر جو وہاں پیرامیڈز ہیں یا Great Wall of China ہے یا انڈیا میں تاج محل ہے تو جو اس لحاظ سے اور جو رائل فورٹ لاہور کا شالی مار گارڈن ہے یہ بھی جو ہیں UNESCO کے لسٹ میں شامل ہیں برامان جو دڑو کو 1980 میں یہ سوال پہلے آ چکا ہے اور جو مکلی قبرستان اس کو 1981 میں شامل کیا گیا In the UNESCO World Heritage Sites تو یہاں فنڈز ملتے ہیں آپ کو پیسے ملتے ہیں ان کو مینٹین کرنے کیلئے ان کے بچاؤں کیلئے آپ کو پیسے ملتے ہیں from the UNESCO نارا نارا کینال is the longest کینال in پاکستان سکھر بیراج سے نکلتا ہے نارا کینال اور it flows towards the south تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا کینال کہلاتا ہے سندھ کے اندر ہے نارا کینال the national museum of پاکستان is located in کراچی کراچی میں ہے پاکستان کا national museum کچھ شاید ہمارے دوست غلطی کرتے ہیں کہ یہ اسلامباد میں ہے لیکن یہ کراچی میں ہے located there are seven devians and thirty districts in سندھ سندھ میں ہیں seven devians اور یہاں پر ہیں تیس زلے یعنی کہ districts پہلے کچھ کم تھے اب ان کو بڑھا کر تیس کیا گیا ہے اور یہ بھی سؤال آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے حلی جی لیک حلی جی لیک is located in تھٹا سندھ میں ہے حلی جی لیک اور تھٹا میں ایک اور بھی مشہور لیک ہے کینجر لیک کینجر لیک is also in تھٹا اور وہاں پر ہے حلی جی لیک بھی جہاں پر برڈز پرند بہت آتے ہیں کچھ اور کنٹری سے the battle of میانی the battle of میانی was fought on 17 February 1843 سندھ کو فتح کیا تھا انگریز انہیں 18 1843 میں ٹالپور میروں کو شکست ملا تھا یہاں پر تو یہ ایک battle ہے میانی جو ہوا فیبر واری 17 1843 میں لیکن جو دوسرا battle ہے وہ یہ ہے the battle of dhubo یہ تھا decisive battle the battle of dhubo اور یہ dhubo حدراباد کے قریبی ہے میرے خیال میں چند کلومیٹر بار حدراباد سے تو اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں the battle of حدراباد بھی battle of حدراباد اور battle dhubo was fought on 24 March 1843 اور یہاں پر جو ہیں بیٹش کا جرنل تھا چارلز نپیر چارلز نپیر was the بیٹش جرنل اور سندھ کے جو مشہور دو جرنل تھے ایک تھا سندھ کا حکمران تھا میروں کا بادشاہ وہ تھا میر شیر محمد خان ٹال پر اس کا جرنل تھا ہوش محمد شیدی مروی سون سندھ نلی سون تو یہ نعرہ بھی وہاں لگا تھا اس کی کے پاس چلا گیا اور اس کو ممبئی کے ساتھ شامل کیا گیا 1847 میں اور آگے چل کر اپریل 1936 کو سندھ کو الگ کیا گیا ممبئی سے the historical farrier hall was built in 1865 in کراچی جب انگریزوں نے قبضہ کیا سندھ کے اوپر 1843 میں تو کچھ اچھے کام بھی کیے تھے یہاں پر انگریز ہوں نے سندھ کے حوالے سے خاص طور پر سندھ کا لینگج سندھ کا تعلیم اس کے اوپر بہت توجہ دیا تھا سربارٹل فریر نے سربارٹل فریر تو اس کے عزاز میں کراچی میں صدر میں مشہور حال ہے یہ صدر کراچی فریر حال تو اس کے شان میں یہ تاریخی حال بنیا گیا صدر کراچی کے اندر فیض محل فیض محل was built by میر سوراب خان ٹالپر in 1798 میر سوراب خان ٹالپر جو ٹالپروں کا باشا تھا حکمران تھا تو اس نے بنایا اپنے لئے محل ایک بڑا پیلیس اور یہ آج بھی پیلیس موجود ہے سندھ کے اندر تو یہ بنا تھا 1798 میں اس کے بعد کوٹ ڈیجی فورٹ کوٹ ڈیجی سندھ کا تاریخی شہر ہے کوٹ ڈیجی وہاں پر کلا بھی ہے تو میر سوراب خان نے ہی کوٹ ڈیجی بنایا تھا یہ تاریخی کلا یعنی کوٹ ڈیجی فورٹ تو یہ کچھ سندھ کے بارے میں ہیں ایم سی کیوز کچھ سوال ہیں یہاں پر جو کچھ ہسٹری ہے یا یہاں پر ہمارے پاس کچھ جیوگرافی بھی ہے اس کے علاوہ بھی ہم بنائیں گے دیفرنٹ ویڈیوز سندھ کے اوپر سندھ کی جو ہسٹری ہے اور جیوگرافی ہے سندھ کے سندھ کے بلکل ویسٹ میں ہے اور اسٹ آف بلچستان تو وہاں جو کیتھر ماؤنٹنز رینج ہے تو اس کے اندر وہاں پر دو جو ہیں فیموس پیگ سین گورک ہل بھی وہاں پر ہے اور دوسرا ہے کتے کا قبر گریو آف دا ڈاغ تو یہ سوال تقریبا ایگزیمز میں کوئی ننگر پارکر کا علاقہ ہے تقریبا قریب ہیں وہ انڈیا کے باؤنڈری کے ساتھ اور ایک سوال آیا تھا سیسی کے اندر پہلے کہ شکور لیک وہ ہے بلکل باؤنڈری کے اوپر جو سندھ اور گجرات پاکستان اور انڈیا کا بادر ہے اب اس بادر کو ہم کہتے ہیں ٹوئنٹی فور پرالل لائن جہاں پر ہے رن آف کچ تو وہاں پر ہے شکور لیک بلکل باؤنڈری ہے وہ سندھ اور گجرات کا تو اس لحاظ سے دیفرنٹ جو ہیں وہ ٹیسٹوں میں یہ چیزیں کیونکہ ہمارے پاس جو خاص طرح سندھ کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہاں سندھ کی جیگرافی اور ہسٹری کو لازمی ٹچ کرتے ہیں یا جو رنی کوٹ فورٹ جام شور زلے میں ہے بہت ہی تاریخی جگہ ہے اور اس کو کہتے ہیں جس چین کے اندر ہے دیوار چین تو اسی لحاظ سے سندھ کے اندر بھی دیوار سندھ بلکل تاریخی مکانات ہیں جو یا تاریخ سندھ ہے اس کو لازمی آپ کور کریں سات سو بارہ سے لے کر آج تک اس کو لازمی آپ کور کریں ہونکہ یہاں سے سوال نکل سکتے ہیں ٹیسٹروں کے اندر تینک یو سو مچ اللہ حافظ